امریکہ کے وبائی امراض کے ماہے ڈاکٹر انتونی فاؤچی نے کرونا کے خلاف تیار کی گئی روسی ویکسین کے محفوظ اور محصر ہونے پر شکوک و شبہات کا اظہار کر دیا ہے امریکی سائنس دان ڈاکٹر انتونی فاؤچی کا کہنا ہے کہ ویکسین ہونا اور اس کا محفوظ اور محصر ہونا دو مختلف باتیں ہیں اور روسی ویکسین کے کیس میں انہوں نے ایسی کوئی شہادت یا ثبوت کو نہیں دیکھا جن سے انہیں لگے کہ یہ محصر اور محفوظ ہے انہوں نے امید ظاہر کی کہ روس نے اپنی ویکسین کے محصر اور محفوظ ہونے کے تجربات کیا ہوں گے بگر انہیں اس پر شکوک و شبہات ہیں روسی جانب عالمی دارے صحت کا کہنا ہے کہ کسی بھی ویکسین کے محصر ہونے اور افادیت جاننے کے لیے ڈیٹا کا تھوز جائزہ لینا بہت ضروری ہے اس سلسلے میں عالمی ادارہ روس سے قریبی رابطے میں ہیں اور ویکسین کی جان سے مطالق باتچیت بھی جاری ہے ترجمان ڈیو ایچو نے واضح کیا کہ ہر ملک میں باقاعدہ قومی ایجنسیاں ہیں جو ویکسین یا دواؤں کے استعمال کی منظوری دیتی ہیں روس سے گزشتہ روس ویکسین کے تمام تجرباتی مراحل مکمل ہونے پر اسے لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے روس کے صدر ولادی میر پیوچر نے بتایا کہ روس کی ویکسین منظور شدہ ہے اور اس کے نتائج انتہائی حوصلہ افضا ہے اس سے کرونا کے خلاف قوت مدافع بڑھے گی